بلاسپور جلے کے سمو شہتر میں لاپتا ہوئے 21 سال کے ایک یوکک کا شب اب عجیب حال میں ملا ہے جانکاری کے انصار انکیت نامک یوکک قریب 8 دن سے لاپتا تھا انکیت پول ٹیکنیکل انجنینی کولیج کلول کا ایک چھاتر تھا اور کچھ دنوں پہلے ہی اچانک لاپتا ہو گیا تھا جس کے بعد پریجن کے ساتھ ہی ستھانی پولیس بھی اس کی تلاش کر رہی تھی اچانک انکیت کا شب دو حصوں میں ملنے کے بعد پورے علاقے میں دہشت فیل گئی ہے انکیت کے شب کا ایک حصہ اس کے گھر کے پاس ہی سنسان علاقے میں ملا ہے وہیں دوسرا حصہ قریب 3 کلومیٹر دور بروہ نامک ستھان پر فینکا گیا تھا جنگل میں بکری چرا رہے ایک بیقتی کو انکیت کے شب کا ایک حصہ دکھائی دیا جس کے بعد پولیس کو سوچنا دی گئی اب موقع پر فورنسک ٹیم کو بھی بلایا گیا ہے اور معاملے کی سگن جانچ کی جا رہی ہے ہتیا کی کھوفناک بارداد کی خور تیجی سے فیلی اور موقع پر ستھانیوں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہی سوچنا پر ستھانیوں بھی دھائک جے آرک کٹوال بھی موقع پر پہنچے اور لوگوں کو شانت کروایا بعد میں پولیس نے مریتک کے شب کو کبجے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا ہے پوری بارداد کی پوشٹی پولیس ادھکشک ایسا رانہ نے کی سمو جگہ میں کوئی ایک گننی بیگ نے کوئیسی یومن کا لور پارٹ جو ہے وہ آیا جہا ہے سر کنسودہ کبز پہ پولیس سٹیشن سے ایک ٹیم گئی اور جب اس جگہ کا میرکشن کیا تو وہ انفورمیشن کے مطابق ایک نوجوان کے بیلٹ سے نیچے والا جو پورشنٹ ہے جس میں لیکس تھی وہ ایک گننی بیگ میں وہاں پر گھتنا ستھانے پر آیا ہائیلی ڈی کمپوز تھا کافی گل سٹ چکا تھا اسی آہ اس پہ جب لوگ وہاں پر کٹھے ہوئے تو پرکاس چند سموکے ہی آیا اور انہوں نے بھاج میں اس کو ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ یہ تو اس کے بیٹے کی توکہ ٹانگ میں ایک ایک ایڈنٹیفکیشن مارکس تھا اس کی تارمچ نے یہ بولا کہ یہ ٹیم گئے بیٹے تھا انکیت اس کا نام تھا اور یہ ہرکہ پول تیکنک کلول میں فائنیل یر کا سٹوڑنٹ تھا اس سوچنا کہ آدھے گھنٹے بعد ایک اور انفارمیشن آئی کہ ایک اور گھنی بیگ جو ہے یہاں بکرو یہ جو جگہ ہے یہاں پر بکرو بروہ میں جو ہے پڑھا ہوں جب وہاں پر پولیس پہنچی تو وہاں پر بھی جو اپر پارس جو ہوتا ہے یومن بوڈی کا وہ ایک سیم گھنی بیگ جس طرقے کا گھنی بیگ سمو میں تھا اسی طرقے کا یہاں پاہ گیا تو ابھی تک جس طرقے سے فادر میں جو چیز کلیم کی ہے کہ یہ اس کے بیٹے کی بوڈی ہے یا اس کے بیٹے کے بوڈی کے پارس ہیں اس کے آدھار پہ یہ نشچیت ہے کہ یہ انکیت ہے جو اس کے یہ قلیت میں چاہتا ہے اس گھٹنا میں کون لوگ انبالب ہیں اور اس کے قارن کیا رہے ہیں اس لیے فیصل کی ٹیم جو ہے وہ منڈی سے چلی ہے وہ راستے پہ ہے تھوڑی دن پہ یہاں پہنچنے والی ہے اس پہ پرادیک ماملہ جو ہے وہ گھٹنا ستھل پہ جو بھی ساکسی ہیں اس کے آدھار پہ اٹھیا کا ماملہ جو ہے وہ گھٹھیا جا رہا ہے ہمارے پاس کچھ انویس انویسٹیگیشنز میں کچھ لیڈز ملی ہیں جس کو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کچھ لوگوں کے اوپر دیا سسپیشن ہے شک ہے ان لوگوں سے پوستانچ کے لیے پریاس کیے جا رہے ہیں اور جس طرقے سے آنے والے ٹائم میں جن جو ایویڈنس سامنے آئیں گے اور جن لوگوں کے اگنسٹ ایویڈنس سامنے آئیں گے ان کے قلاب جو ہے سک سے سکت کاروائی کی جائے گی اب پولیس نے ہتیا کا معاملہ درج کر لیا ہے اور آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے انکی تار دن پہلے آچانک لا پتہ ہو گیا تھا جس کے بعد اس کے پریجن نے اس کی تلاش شروع کی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں چل سکا بعد میں پولیس میں بھی اس سمن میں سوچنا دی گئی تھی اور پچھلے کچھ دنوں سے پولیس بھی اس کی تلاش کر رہی تھی اب اس کا شب ملنے کے بعد پولیس نے ہتیا کا معاملہ درج کر لیا ہے پولیس اب اس کے کولیج کے ساتھیوں کے ساتھ ہی آس پاس کے علاقے میں بھی پوچھتاچ کر رہی ہے یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ انکیت کی رنجیس کس کے ساتھ تھی بیورو ریپورٹ این ٹی وی بلاسپور ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے این ٹی وی کے فیس بک پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں